اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی سب خیری سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ابھی بلکل ٹھیک علم دلی اللہ آپ سب کی دعاوں سے اچھا جی یہاں پر میں امی کی طرف ہی تھی مثلا کل کے ویلوگ میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی نا امی کے گھر کی تو یہ اسی جو ہے نا دن کا اسی روٹین کی جو ہے نا حصہ میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اچھا یہ ہوا کہ جب یہ بن گے نا تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بناتی ہوں ساتھ میں کہ کس طرح کے بنے لیکن ویڈیو بنانے سے پہلے جو ہے نا یہ اتنے جھٹ پٹ ختم ہو گئے بچوں نے ایسے ان کو کھایا انجوائے کیا باتا ہی نہیں چلا میں نے کہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جب میں بناؤں گی نا تو پروپرلی جو ہے نا ویڈیو آپ کے ساتھ اس کی بنا کے شیئر کروں گی مزے کی ہوتے ہیں میں نے یہ بھی ٹرائر نہیں کیے آپ کو پتا ہے کہ میں سلانٹی وغیرہ اس طرح کی جیت ہے گھر میں جو سنیکس وہ بنا کے آپ کو میں نے ایک دفعہ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اچھا آج جو ہے نا کچھ باتیں کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کروں گی کیونکہ آپ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ انسیسٹ کر رہے ہیں سارے کہ آپ اپنے ہوم ٹوور کا وہ بھی ویڈیو بنائیں اس کی بھی گھر کی بھی بنائیں تو ہوم کی میں کوشش کروں گی بنانے کی بس تھوڑے دنوں تک کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو چلے شیئر کر دوں گی اور دوسرا یہ کہ میری بہت ساری پیاری بہنے جو مجھے بہت زیادہ حمد دیتی ہے نا آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں میری ویڈیو کو ڈیلی بیس پر دیکھ رہی ہیں اور باتیں کچھ ایسی مثلا یہ کہ چلے میں مجھے کہتے ہیں نا ہوم ٹور ہوم ویلوگ اس کے بارے میں نا بعد میں آئیں گے اس طرف جو ہے نا ہم بعد میں آئیں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلے آپ سٹارٹ کرتی ہوں اپنی شادی پہلے کی روٹین تو سب کو ہی بتا ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے کچھ ہوتا ہے گھروں میں بیٹیاں کیا کرتی ہیں ماؤں سے سارا کو سیکھ رہی ہوتی ہیں کام شام یہ وہ سٹیڈی کا وہی سارا پرسیجر چل رہا تھا لیکن شادی کے بعد جوتی ہیں وہ اصلا لائف شادی کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے یہ سٹارٹ کیوں کیا مجھے اتنا کریس کیوں آیا کہ مجھے یہ سٹارٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم چینل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کیوں کیا سٹارٹ میں نے یہ اچھا بات دراصل یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں ایک سٹارٹ فیملی مثلا میری فیملی جو ہے وہ سٹارٹ ہے ہم کوئی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے جیسے ساتھ سوسر ساتھ ہوگے یا پھر جیٹ جٹھانیاں وگرہ ہوگے ہاں ہم رہتے تھے جب میری شادی ہوئی نا نیولی شادی تھی تو میں ایک جوائنٹ فیملی میں ہی گئی تھی اور میں سب سے چھوٹی مثلا دیورانی ہو میری ساری باقی جٹھانیاں تین جٹھانیاں ملکہ چار جٹھانیاں اور میں سب سے چھوٹی تھی تو میرے بابا جو ہے نا کوئی دیور نہیں تھا کوئی اس طرح یہ سب سے چھوٹے جو ہے نا ان کے پاپا سب سے چھوٹے بھائی ہیں اور ہم سب جو ہے نا چاروں کٹھے رہتے تھے لیکن شادی وہاں پہ مثلا ایک سال تاک ہی ہم رہے ہیں اور سارے پھر سپرٹ ہوگئے تھے ایک میری نا سسٹر نے کمنٹ کیا کہ آپ اپنے جو ہوم کا جو ویلوگ ہے نا وہ ضرور بنائی ہے ٹوور ضرور دکھائی ہے ہمیں گھر کس طرح کا ہے کیونکہ آپ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے یا آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے لوگوں سے وہ خود ایک کمرے میں مثلا رہتی ہیں تو میں شادی سے پہلے میں بھی ایک کمرے میں ہی خوزارہ کرتی تھی الحمدللہ ایک کمرے میں ہی فنیچہ میرا ایڈجیسٹ ہوتا ہوا تھا جو کہ حالانکہ مجھے سسرال والوں کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہیں ملی کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی پین نہیں ملی یہاں آپ کو بتا ہے کہ جب ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جو ٹھانیاں ساتھوں دیورانیاں ساتھوں تو کوئی نہ کوئی نوک چوک ہو جاتی ہے لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میری ساس بھی بہت زیادہ اچھی تھی دوسرا یہ کہ میری نند بھی بہت زیادہ اچھی ہے ایک ہی اکلوتی نند ہے اور انہوں نے کبھی نوک چوک نہیں کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نے یہ کھانا بنایا میں نے وہ بتایا الحمدللہ ان سب کو جو اینا میرا کھانا پسند آتا تھا اور میری آپی کی تو پہلے سے شادی ہو چکی تھی اور ان کے ماشاء اللہ سے چار بچے ہیں تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے مریم اور ساس جو ہیں وہ میری سمجھ لیں کہ بہت ہی نائس تھی بہت نائس تھی لیکن جی ٹھانیاں جو اینا وہ بھی بڑی اچھی ہیں ماشاء اللہ اللہ ان کو بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے ان کے بچوں کے نصیب بھی اچھے کرے اور سا ساتھ آپ ویڈیو دیکھتے جائے آپ کو پتہ چل رہے میں کیا کچھ آپ کو دکھا رہی چلے میں آپ کو اس ڈریس کا بھی بتا دیتی ہوں ساتھ میں یہ سارا کا ڈریس ہے اور یہ نا اس نے پشلی عید پہ مثلا بنایا تھا تب بھی اس نے ایک دفعہ ہی پہنا تو مجھے نے دکھا رہی تھی کہ دیکھو میں نے نا یہ بھی بنایا تو لیکن میں پہنا نہیں ہے اتنا میں نے کہا اچھا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا رہتی ہوں تم نے کس طرح کی ڈیزائنگ اس کی کروائی تھی اور یہ سٹاپ بھی گل احمد کا اور یہ ٹوپ ڈیزائن تھا گل احمد کا ایٹ پہ آپ کو اس کی نا پیچر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ میں نے یہ دیزائن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت پیرا یہ دریس بھی تھا آپ اس کو بھی دیکھیں ساتھ ساتھ بات بھی سنیں کہ میں جب گئی تھی تب وہاں پہ ایک کمرہ تھا میرے لیے ایک کمرہ تھا اور ایون کے میرا جو سمان جو ہے نا وہ زیادہ تھا پیرنٹس کی طرف سے مجھے ہر چیز الحمدللہ ملی تھی لیکن ایک کمرے کی وجہ سے نا وہ ہاں پہ نہ تو میرے سوفے وگرہ ایڈیسٹ ہو پا رہے تھے نا ڈائننگ ٹیبل وگرہ ایسا کچھ بھی جو اینا نہیں ہو رہا تھا ڈائننگ ٹیبل میرا جو اینا امی کی طرف ہی رہا تھا اور سوفا جو اینا میں ایک دیوان ہوتا ہے نا وہ ساتھ لے گئی تھی پہر گزارہ کرنے کو جو اینا میں نے بھی کیا تھا کمرے میں اور اس کے بعد جی جو آگے ہوا نا وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گی کہ ہوا کیا تھا بعد میں جو اینا ہم سیپلٹ کیوں ہوئے کیسے بجائے سے ہوئے اور زندگی میں نا ایسے موڈ بھی آتے ہیں جب انسان جو اینا ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور میں ساری جو اینا آستہ آستہ آپ کے ساتھ ساری بات شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس چیز کا نولیج ہو جائے گا اور آپ کو جو اینا ہوم بلوگ دیکھنا ہے بی بھی ترابینی ہوگا پھر آپ اچھی طرح سے میری سٹوڑی جو اینا جان لیں گی آج کے بلوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں ی رکھئے گا اللہ حافظ